آپ کو دنیا کی کون سے نمبر پر لاکر کھڑا کیا گیا کیا ہمارے محترم اس ایکسیلنسی زائنس چیف جسٹس صاحب اس بارے میں سوو موٹو لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جسٹس سسٹم میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا لیکن جسٹس وہاں لاکر کھڑا گیا کہ ایک پولیس اور ایک جسٹس سسٹم دنیا کے بدترین لیبلز بلا کر اور اس میں اتنی رشوت چلتی ہے لائیڈز مجھے معاف کرو اس میں اتنے مسائل چلتے ہیں اور پھر انسان ایک بار اس بھاور میں خز جائے تو وہاں سے نکل نہیں سکتا مشکل پتہ کیا ہے مشکل یہ کہ ہم لوگوں کو نماز کو پڑھاتے ہیں اللہ سے نزدیک نہیں کرتے میں مطمئن ہوں کہ جو افراد جوہاں نمازوں میں جاتے ہیں خدبہ سنتے ہیں برا مطمئن ہوں اگر وہ کسی زمانے میں دس بار لشفت لیتے تھے تو اب وہ دو بار پہ آگئے ہوں گے وہ بھی ایسی صورتحال کی کیا جائے واز کرو نصیحت کرو فذکر انہ الذکرہ تنفول مومنین کیوں کہا جاتا ہے یاد دلاؤ انسان ہے اب نماز جمعہ کے لئے اتنے شوق سے آتا ہے اور اس کے بعد منگل بوت کو کوئی رشوت ملتی ہے تو جیب میں ڈالتا ہے اس کا مطلب اس کی توجہ نہیں ہے نماز جمعہ کیا ہے روزانہ پانچ وقت کے نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہیں میری مومنین قبر میں بھی جانا ہے قیامت کے دل بھی اٹھنا ہے جتنا یہاں پر ایسے اقدام کیوں ہوں گے اتنا اہل بیت کو زہمت برداش کرنی پڑے گی کیوں اس لئے کہ انہوں نے شفاعت کیلئے کہاں ہوں گے لیکن شفاعت سے پہلی کے منظروں کو گزارنے کا ہمیں ان منظروں سے گزرنے میں اور یہ سب سیریس ہے اگر نہیں تو کیوں آتے ہو نماز جمعہ میں اگر یہ سب سیریس نہیں ہے تو کیوں ہاتھ اٹھا گے اللہ سے مانگتے ہو یہ آپ کا یقین ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ سب ہے اور ہمیں اچھا بننا ہے کم از کم ہم یہ جو بارہ سو پندرہ سمجھے نہیں معلوم کہ آزاد جو آتے ہیں دیکھیں میں ایک دشرت کے بارے میں کھانوں ہوتا میں جب کالیج میں تھا تو کوئی نہ کوئی کام میں ڈھونتا تھا کہ ایکسپیننس کروں دیکھوں تو میں کسٹم کے کلیرگ ایجنٹ کے ساتھ میں لگ گیا اس نے مجھے پانچ پانچ روپے کی نوٹیں دیا اور کہا کہ ٹیبل پر فارم رکھنا اس کے نیچے پانچ روپے کی نوٹ رکھنا تو فارم پر سٹیمپ لگائے گا فارم دے دے گا نوٹ رکھی دے گا ایک طریقہ بنا اور اگر یہ پانچ روپے کی نوٹ وہ نہیں ملے گی تو اس ٹیمپ نہیں لگائے گا کہا کہ وہاں سے وہ کرا کیا ہو میں پلیز کوئی برا نہ مانی میں ذاتی کسی پر اٹیک نہیں کیا سوال یہ پیدا تھا رشوت کی تعریف کیا ہے رشوت کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا حق نہیں ہے اس کو لینے کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ مل جائے اب اس کی تعریف کا دوسرے ایسا لکھیں جو آپ کا حق ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر یہ ہوگا ہی نہیں بجلی کے مثال پرانی مثال بجلی کا میٹر لگانا ہے نئے گھر میں جب تک میٹھائیاں تک سندھیوں کی تب تک میٹر لگے گا ہی نہیں آپ کے لیے دینا گناہ نہیں ہے آپ کے لیے دینا حرام نہیں ہے وہ جس نے رکھا ہوئے کہ جب تک مال نہیں آئے گا اس ٹیمپ نہیں کروں گا اس کے لیے دینا قطعاً حرام ہے یہاں نکتہ واضح ہے آپ کے لیے ایک حرام کا لقمہ بیٹی کو کہیں بیج دے گا بیٹے کو کہیں بیج دے گا اور عمر ساتھ کی مثال آپ کے سامنے ہے شام کا حرام لقمہ کھا کر آیا تھا جانتا تھا کہ کس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں آشور کے دن کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں سب سے پہلا تیر بھیج رہا ہوں اور آخر وقت میں خاتون جنب جنب میں آواز دیئے اے عمر ساتھ ٹھلے سامنے رسول کا نواسہ زیادہ ہو رہا ہے لقمہ حرام لقمہ حرام تیرے سامنے رسول کا نواسہ سباہ ہو رہا ہے اور تُو دیکھ رہا ہے یا نہیں جناب زینب کو تھا کہ اب تو تیری غیرت جاگے نہیں حرام اور نجس ایسا اثر کرتا ہے افسوس کریں گے جب موت کا وقت نزدیک ہوگا بیٹے کہیں اور بیٹیاں کہیں اور صورتحال کہیں اور دیکھتے ہوں گے آپ اپنے رشتے باگوں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں اپنی اولاد کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں لذت دیں پیار دیں محبت دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے اچھے بندے بنیں اور جب آپ کا کندہ دیا جا رہا ہو تو بیٹا یا بیٹی گھر میں کہہ رہی ہو رب برحام ہمارتا ہوں رب بیانیس خوبصورت ترین جملوں میں سے مجھے یہ جملہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں زیادہ پہنے موسیقی